معروف موررخ اور فن مغازی کے مشہور عالم واقدی کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ عید کا موقع تھا ان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ عید کی آمد آمد ہے مفلس اور نادار ہیں گھر میں کچھ بھی نہیں ہم تو جیسے دیسے گزارہ کر لیں گے بچے تو افلاس میں عید نہیں گزار پائیں گے کچھ کیجئے واقدی اپنے ایک تاجر دوست کے پاس گئے اور اس سے اپنا سارا دکھڑا سنایا اس کے پاس بارہ سو درہم تھے اس نے وہ ساری تھیلی واقدی کو پیش کر دی واقدی ابھی گھر پہنچے تو دیکھیں ان کے ایک پرانے دوست ہاشمی دوست آئے ہوئے ہیں پوچھا آپ کیسے تشریف لائے انہوں نے بھی بتایا کہ عید کا موقع ہے اور گھر میں کچھ ضروریات ہیں میں اس وقت تندستی کی حالت میں ہوں آپ سے کرز لینے آیا ہوں واقدی اپنی اہلیہ کے پاس گئے اور انہیں ساری بات سنائی کہ مجھے تاجر دوستیں بارہ سو درم دیئے ہیں اور اب میرے ہاشمی دوست مجھ سے کرز لینے آئے میں کیا کروں اس پاک سیرت بی بی نے کہا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے واقدی نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ چھ سو درم ہم رکھ لیتے ہیں چھ سو درم اس کی مدد کر دیتے ہیں بی بی نے کہا یہ مناسب نہیں ہے آپ کے دوست نے آپ کی بات سن کر بارہ سو درم آپ کی خدمت کی اور جب کسی آپ کے دوسرے دوستیں آپ سے اپنا دکھڑا سنایا تو آپ صرف چھ سو درم دیں گے کیا کرنا چاہیے اس نے ایک سیرت بی بی نے کہا کہ پورے بارہ سو درم اپنے دوست کو دے دی جئے واقدی نے بارہ سو درم کی تھیلی ہاشمی دوست کو دے دی وہ لے کر گھر پہنچے تو وہ تاجر جس نے واقدی کو درم دیئے تھے وہ ان کے گھر پہنچ گیا کیونکہ وہ ان کا دوست تھا اپنا دکھڑا سنایا اور کرز چاہا تو ہاشمی کی غیرت نے گوارہ نہیں کیا کہ میں آسائش میں رہوں اور میرا دوست تنگ دستی میں ہو جو بارہ سو درم واقدی نے ہاشمی دوست کو دیئے تھے ہاشمی دوست نے وہ تھیلی تاجر کو پیش کر دی اب تاجر نے جیسے ہی وہ دراہن کی تھیلی دیکھی تو تشویش کے ساتھ کہ یہ آپ کے پاس کیسے آئی یہ تو میں نے واقدی کو دی تھی انہوں نے بتایا کہ میں واقدی کے گھر گیا تھا انہوں نے میرے ساتھ ہمدردی کی عیسار کا مظہرہ کیا اور مجھے تھیلی دی اب آپ میرے پاس آئے ہیں اگرچہ میں تنگ دستی کی حالت میں ہوں لیکن میری دوستی کی غیرت کا تقاضہ ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں یہ سارے آپ کو پیش کروں تاجر وہ تھیلی وہیں چھوڑ کر واقدی کے پاس پہنچا تو واقدی نے ساری حقیقت بیان کر دی اس عیسار اور ہمدردی کے انوکھے واقعے کی خبر اس وقت کے وزیر یہیہ بن خالد کو پہنچی تو وہ دس ہزار دینار لے کر آئے دو ہزار دیرم واقدی کو دو ہزار دیرم کہا ہاشمی دوست کو اور دو ہزار دیرم اپنے تاجر دوست کو پیش کرنا اور باقی چار ہزار دیرم اپنی بیوی کو دینا کیونکہ تمہاری بیوی نے جس عالی ظرف کا مظہرہ کیا ہے وہ بہت قابل احترام ہے باقی ساری اس کی خدمت میں پیش کر دینا یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ وہ خواتین ہی کیوں نہ ہو اس عالی ظرف کے ہوتے ہیں کہ ان کی نیکی کئیوں کو نیکی کی راہ پر لگاتی ہے ان کا احسان اور ان کی ہمدردی اور ان کی قلبی نذاکت کئیوں کے دلوں کو موم کرتی ہے بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کردار سے سارا خاندان سبر جاتا ہے اور نسلوں میں بھی اس عورت کی مثال دی جاتی ہے رشتہ داروں اور دودھ دراز کے رشتہ داروں میں بھی اس عورت کی حسن کردار کی قصیدہ خانی کی جاتی ہے اور بعض ایسی تنگ دل ہوتی ہیں کم ظرف ہوتی ہیں جو اچھے بھلے ہستے گھرانے کو بھی تاریخ کر دیتی ہے اور اندھیروں کے سائے ان گھروں پر منڈلانے لگتے ہیں وہ سطح ظرف کا مظہرہ کیجئے کشادگی قلب سے پیش آئیے نہ جانے کتنے لوگوں کے قبلیں آپ کی شفقت اور آپ کی ہمدردی اور آپ کے کردار کی بدولت سیدھے ہو جائیں گے موسیقی